سپرشٹ روپ سے آپ اگر یہاں تک آئے ہیں تو مطلب تھمنیل دیکھ کے آئے ہوں گے اور آپ کو وشواس بھی ہے کہ میں جیسا تھمنیل کے اندر لکھتا ہوں ایسا ہی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں اور آپ کو سائد یہ بھی معلوم ہے کہ میں بینا لوجک کی کوئی بات نہیں کرتا جہاں مجھے پوسیبلیٹیز نہیں لگتی ان باتوں کو میں سائد ہی کبھی جکر کرتا ہوں ابھی میں نے کہا ہے کہ نیپال ہوشٹ کرے تی ٹونٹی ورلڈ کپ جی ہاں دوستو وہ بھی اندر نائنٹینز کا کیونکہ یہ پوسیبلیٹی ہے اور ابھی بنی ہے کچھ لوگ سائد اس ادیسے سے بھی آئے ہوں گے کہ یہ تھمنیل میں گلت لکھ رہا ہے اور ہم اسے جا کے گالی نکالیں نمازکا میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیا اس ویڈیو میں کمپلیٹلی چرچہ کریں گے کہ کس طرح سے پوسیبلیٹیز کریئٹ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ آئی سی سی کا ایک بہت بڑا پیز کہہ رہا ہے اور اس میں کہنے کہنے سچائی بھی چھوپی ہوئی ہے تو ویڈیو کے انتک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیجے تاکہ آپ مولا بیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سارے ٹیمیں کوالیفائیڈ ہو چکی ہیں اور ویسے دیکھا جائے تو نیپال کے انڈرنئنٹین ٹیم بھی یہاں پر ایک کھیلنے والی ہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی 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 فور ارچنے یہ بھی نہیں آئیں گی کہ یہاں پر جو ہوسٹ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے اگر وہ کوالیفائیڈ نہیں کرتی تو بھی اسے پہلے سے ہی کوالیفائیڈ مانا جاتا ہے تو یہاں پہ سرلنکا تو qualified بھی ہے تو یہ بھی ارچنے نہیں ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ سرلنکا جب ہوشٹ کر رہا ہے تو پھر نپال کیوں ہوشٹ کرے اور کون یہ opportunity دے کہ نپال ہوشٹ کرے اس چیز کو تم آپ کو بتا دوں کہ سرلنکا کو ہٹا دیا گیا اس ہوشٹنگ سے اور یہ ستے بھی ہیں اب یہاں پہ سرلنکا کو ہٹا دیا گیا ہے تو دوسرا option کا کیا بچتا ہے دوسرا option یہی بچتا ہے کہ پہلے جس دیش نے ہوشٹ کیا تھا اب وہی ہوشٹ کرے جیہاں دوستو ساؤت ایفریقہ جنہوں نے پہلے ہوشٹ کیا تھا پچھلے تی ٹونٹی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کو تو اب وہی ہوشٹ کرے اور ایسا ہی آئی سی سی کا ماننا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں کرے انہوں نے تو ہوشٹ کر رکھا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو ساؤت ایفریقہ ہے اس کی باری نہیں ہے لیکن اس مدے کو گہرائی سے جاننے کے لیے یہ جاننا جروری ہو گیا کہ آخر سرلنکہ کیوں ہوشٹ نہیں کر رہا یا پھر سرلنکہ کو جو ہوشٹنگ دی گئی تھی اسے واپس کیوں لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری میں آئی سی سی پروش ایڈ نائنٹین کرکیٹ ویسو کپ دوہزار تئیس جو کی دکشنی افریقہ کے اندر یہاں پہ آیوجیت کیا جا سکتا ہے اور اس بیٹک کے اندر پوشٹی بھی کر دی گئی ہے کیونکہ سرلنکہ کو میزوانی سے پرتیستہ پیت کیا گیا ہے اور سرلنکہ کو یہاں پہ میزوانی سے پرتیستہ پیت کرنے کا ریزن یہ ہے کہ سرلنکہ کرکیٹ جسے ایس ایل سی کہا جاتا ہے کو حال ہی میں آئی سی سی دوارہ ایک سدسے کی روپ میں اپنے دائتوں کا اُلنگن کرنے ارثانت اپنے ماملوں کو شوائط روپ سے اور شرکاری ہستا چھیپ کے بینا پرتیبندیت کرنے میں ویفل رہنے کے کارون یہاں پہ بلوکٹ کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ بورڈ کی بیٹک ہوئی تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ سرلنکہ کو ہٹایا جائے گا لیکن سرلنکہ کو ہٹایا جانا کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر نہیں ہے یعنی کہ سرلنکہ دویپکسیہ کرکیٹ اور آئی سی سی دونوں پرتیوں گیتاؤں میں انتراشتی ستر پر پرتی سپردہ ابھی جاری ہے اور ہلانکہ ایس ایل سی کو ملنے والی یہاں پہ فنڈنگ کو آئی سی سی دوارہ نینتریت کیا جائے گا یہ بھی فینسلہ لے لیا گیا ہے پرنام یہ نکلتا ہے کہ انڈر نائنٹین پرتیوں گیتاؤں کو اسی دیش میں ستھانینتریت کر دیا جانا چاہیے جہاں پہ پہلے انڈر نائنٹین ٹیم ہوا تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہوا تھا لیکن اگر ہم کہیں کہیں آواز اٹھائیں کہ آپ پرتی ستھاپت کرنا ہے تو نیپال کے اندر کر دیجئے اس سے نیپال کو بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے اس سے نیپال کے کرکیٹ بورڈ کو بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے اس سے نیپال کے جو گراؤنڈس ہیں ان کے اندر بشت لگ سکتا ہے کیونکہ اوڈینس بہت آنے والی ہیں اور اس سے پہلے کہیں کہیں کام بھی کرنا پڑے گا چونکہ ورک چل رہا ہے اگر آپ نے پاس تین چار یہاں پہ گراؤنڈ ہوں ایسے جس کے اندر ہم ایک بڑی اماؤنٹ کے اندر ہولڈ کرسکے جو پبلک ہے اس کو تو ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی پبلک آتی بھی نہیں ہے اندر نائنٹینس کے اندر تو اتنی بھی جروری نہیں ہے تو آسانی سے ہولڈ کیا جا سکتا ہے تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم آواز اٹھائیں یا پھر نہیں اٹھانی چاہیے اپنی بیچار کومیٹ سیکشن میں جروری لکھئے چلی آج کے لئے جانا رکھتا ہے اگر آپ کے سامنے حاضروں کو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکھ اندھو آ لیجئے تاکہ آپ کوکل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے